اسلام علیکم میرا نام حافظ عبدالعصیب ہے اسلامپورا لاہور سے میرا تعلق ہے ہماری ایک چھوٹی سنگ اپنی ہے ملیشہ کے اندر امادہ کے نام سے اس کی مدد سے کچھ دوستوں نے ایک مہم سٹارٹ کی تھی کہ ہم موجودہ پاکستان کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کرونا کی وباہ سے اس ٹائم جو ایسا سفید پوش طبقہ مزدور طبقہ جو اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا اور اپنی فیملی کے ضروریات پوری کرتا تھا اب وہ گھر میں رہ گیا اس لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ گھر سے بائید ہی نکل پا رہا تو ہم نے ایک مہم سٹارٹ کی تھی کہ ہم راشن ڈسٹریبیوش کا کام سٹارٹ کریں اور ہم ہنڈرڈ فیملی سک پہنچے ایسے ہنڈرڈ فیملی سک پہنچے جن کے گھر کا چھولا بند ہو چکا ہوا ہے اور الحمدللہ اب تک ہم پانچ سو سے چھ سو سارے پانچ سو سے چھ سو گھر تک ہم ایسے پہنچ چکے ہیں راشن ڈسٹریبیوٹ ہم نے کر چکے ہیں جہاں پہ جو بھوکتی بہت سفید پوش بندے تھے مستعی کفرات تھے اور جن کے گھر تک میں کہتا ہوں کہ راشن پہنچنا ضروری تھا آج میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ میں شوپ کر سکوں میں دکھا سکوں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی ہمارے پاس ایسی لسٹ تیار ہو رہی ہے جیسے کہ میں لاہور اسلامپورا سے تعلق رہتا ہوں تو یہاں پہ دو ساہباب سے آئیڈیا لگ رہا ہے کہ ایک لسٹ ایک تیار ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بتا لگ رہا ہے کہ بہت سے ایسی گھر ہے جہاں پہ وہ ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کہا کھا پا رہے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں لگا کہ ہم اگر تین ٹائم کا کھانا کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ٹھیک ہے تو آج میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں ڈونیشن ہمیں کیش کی صورت میں ہو کسی اناج کی صورت میں ہم کہتے ہیں ہمیں ایک آٹے کا تھورہ دے دیں چاہے ہمیں ایک چنے کی ڈال دے دیں یا ہمیں کچھ چین ہی دے دیں مطلب آپ کی دیئے ہوا اناج ہم ان مستحقین کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جو اس تیم کے حق دار ہے اور آپ کا دیا ہوا اس کا آپ کو بہت عجر ملے گا اور جیسے کہ ابھی رمضان قریب ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر رمضان قریب ہے اور رمضان میں اگر ایک بھی آپ نیکی کریں تو اس کا عجر آپ کو بہت اچھا ملتا ہے تو یہ ایک ٹائم ہے ہمیں باہر نکلنے کا ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا اور آپ ساتھ دوستوں سے میری اپیل یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہمیں جوائن کریں اگر کوئی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم راشن پھول دینا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اور آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے مسئلہ افراد ہے اور ہمارے ایریے میں ہیں ہم آپ کی پوری کوشش کریں گے جیسے میں لاہور سے میں نے کہا ہے میرا تعلق ہے اسلام پورے میں رہتا ہوں تو اسلام پورے میں اگر آپ کے یہ ویڈیو اب تک پوچھ رہی اور آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کے گھر تک جاؤ اور وہاں تک میں راشن ڈسٹریبیوٹ کا کام کروں اور ہماری سے پہلے آپ کو کوئی ویڈیو نہیں نظر آئے گی ایسی اور نہ ہم ایسی کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں کسی کی عزت نفس خراب ہو ہم ہماری کوشش پوری ہوگی کہ ہم وہاں تک جہاں تک ممكن ہو ہم ان کے گھر تک پھنچائیں اور جس میں کسی دوسرے بندے کو حوار تک نہ ہو پھر دوبارہ سے اپیل میری یہ ہی ہے ہمارا ساتھ دیں اور ہم انشاءاللہ ابھی ہمارا کام جو ہے پروجیکٹ ہم نے تقریباً پہلے سٹارٹ کیا تھا کچھ سیڈیز میں اب ہمارا لہور اسلامپورا کریچی فیصلہ آباد بوجہ ہمارا ہم ایک ٹیم بن چکے اور جو کہ ایک آل موس پورے پاکستان میں ہم بہت سے مین سیڈیز کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اور تفیق دے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جیسے پاکستان کے موجودہ حالات بہتر بھی ہو جائے تو ہم اپنی ایک فاؤنڈیشن یا انجیو بھی بنا لیں لیکن ابھی ہم انڈیویجیل لیول پہ جتنا میں مدد کر سکتا ہوں میں کرو میرے دوست کر سکتے ہم سپورٹ کرے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کی ہمیں سپورٹ ملے گی تو یہ کام جو ہم ابھی کر رہے ہیں چار دن چلے گا تو ہم یہ زیادہ لونگ ٹائم تک چلا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہر بندے کو یہ کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آپ سے یہ ایک دفعہ میں پھر اپیل کرتا ہوں کائنلی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں ٹھیک ہے ہم مستقین لوگوں تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے اس ساتھ میں ضرورت ساتھ دیں شکریہ آپ کو